السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کا اپنے چینل پہ آنے پر ویلکم کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل پہ آئے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں جس تیز کی تلاش بھی ہیں یہاں سے آپ وہ ضرور حاصل کرے گے دوستو آج میں آپ کے لئے کپڑوں کے بہت ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزائن لے کر آیا ہوں جس میں مختلف قسم کے ڈیزائن ہوں گے گرمی کے بھی اور سردی کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے نیور ڈیزائن جو اس سال ٹرینڈ پہ چل رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں دوستو آج میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزائن لے کر آیا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں ضرور پسند کریں گے کیونکہ ڈیزائن آپ کی پسند کے مطابق میں لا رہا ہوں لہٰذا اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں پلیز ہمیرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں ڈیزائن سامین کے تخیل پر قبضہ ایک بصیرت افروز سوچ کے ساتھ مل کر ایک تخلیقی نقطہ نظر رکھنے والے کی ضرورت ہوتی ہے تفصیل پر نظر رکھنا اور مختلف پسند پر توجہ دینا ایک متوجہ کر دینے والے ڈیزائن کی تخلیق کے لیے یقینی طور پر ضروری ہے اس بات کو مدر نظر رکھتے ہوئے مل احمد کے اور خوبصورت ڈیزائن سٹوڈیو کے سٹام میں تاہی تجربہ کار وہ آرٹس شامل ہیں جو کہ ڈیزائن میں انتہائی تخلیقی خیال کو تصور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آرٹس پر ہر انفیرادی ملک کی خاصصیت سے ہم اہنگ ہونے کے لیے مختلف رنگوں کو لیتے ہیں یورپین اور یو ایس ڈیزائنر کمپنی کے لیے مستقل طور پر مخصوص جغرافیہی علاقوں کے لیے نئے نئے ڈیزائن تیار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ آپ انہیں پسند کریں ڈیزائننگ ٹیم بڑی بین الاقوامی نمیشوں میں پورے سال جاتی ہے مجودہ مارکیٹ کے رجحانہ سے واقف رہنے کے لیے جدید کیٹ کیم نظام اور انتہائی نفیس لیزر اور ویکس جین انگزریوں ٹکنالوجیز ڈیزائن کی تفصیل اور دوبارہ تخلیق کے تمام پہلوں میں کمپیوٹرائزیشن کمپنی کی لگن کی مثالیں ہیں اخترامہ سنوعات کی ترقی کی چابی ہے نئے اور تجرباتی طریقہ کار وضع کار کے لیے ہیں اور بہت سے خوبصورت خوبصورت ڈیزائن محسنوات کی ترقی میں اہم کردار عطا کرتے ہیں اور ڈیزائنوں کی خوبصورتی میں سب سے اہم کردار سلائی کے تاریکوں کا ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کے سیلر کو اپنے کپڑے ڈیزائنن کے لیے دے رہے ہیں لہذا کپڑے سلانے سے پہلے ایسے شخص کا انتخاب کریں جو آپ کے کپڑے سینے میں مہر ہو اور تجربہ کار ہو لہذا اس بات کو کبھی مت بولیے گا اور یہ رزق کبھی نہ اٹھائیے گا کہ اب یہ بہتر کرے گا لہذا اس سے پہلے آپ اس کی خوب اچھی طرح جانچ کر لیں کہ واقعی یہ ایک اچھا ٹیلر ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک شبہ ہو تو آپ پلیز کسی ایسے شخص کا انتخاب کریں جس پر آپ مکمل احتمال کرتے ہو وگرنا ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ڈیزائن سے محروم رہ جائیں یا آپ کے ڈیزائن میں کمی رہ جائے لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے آپ ایکٹیو ہو جائیں اور اپنے ٹیلر کا سی انتخاب کریں اور ڈیزائن پسند کرنے سے قبل اس بات کو پوری ترامت دے نظر رکھ لیں کیا یہ واقعہ ہی اب خوبصورت ڈیزائن اس وقت اس لمحے اس موسم کے لئے مناسب ہے کہ نہیں اگر آپ کسی ایسے وقت کا انتخاب کرتے ہیں جس میں وہ کپڑا پہننے میں مشقت ہوتی ہے تو لہذا ایسے کپڑا سے بھی پریز کریں کیونکہ آپ ایسا کپڑا کبھی بھی نہیں پہن سکتے جس کا اس وقت پرینڈ نہ چاہ رہا ہو لہذا کپڑا پہننے سے پہلے اور اس کی سلائی کرنے سے پہلے ایسے شخص کا ضرور انتخاب کریں جو اہم کردار ادا کرتا ہو اور اپنی سلائی میں مہارت رکھتا ہو اور کپڑوں کے ڈیزائنوں کے باروں میں اچھی طرح جانتا ہو آپ جب اپنے کپڑوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو ذہن رشی رکھیں کیا یہ اب موسم کے مطابق ہے یا نہیں اس بات کو کبھی بھی نظر انداز مت کرنا وگر نہ آپ فیشن اور اس وقت کے موقع محل کے مطابق آپ ایسی چیز سے محروم رہ جائیں گے جس کا بعد آپ کو پشتانا پڑے گا کپڑوں کو تیار کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کیا جاتا ہے اس میں بھی بنائی کپڑے کی پیداوار کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں سود کے دو مختلف سیٹ یا دھاگے سئی زامیوں سے ملائے جاتے ہیں کپڑے کو تیار کرنے کے لیے کپڑے کو تیار کرنا پاس انتہائی جدید ایئر جیک بنائی کی پیداواری سہولت ہے تقریباً ایک لاکھ مٹر روزانہ پیداواری سلحیت کے ساتھ اس سہولت کو انتہائی باسالحیت پیشاوروں کی زیر نگرانی مہر کاریگروں کے ذریعے چلایا جاتا ہے اس سیٹ اپ کی تین سو بنائی کی مشین ہیں مشینیں ہیں جس کو کٹنگ ایج بیک پروسیس مشین تعاون کرتی ہے مستقل بہتری سیکھنے اور جدت کے ذریعے اس طرح کے لباس بنانے میں اہم مشینیں کام سر انجام دے رہی ہیں بنائی سرمائی کپڑے سے لے کر قیمتی کپڑے جن میں شامل ہیں تمام انقسام کے رنگ ہوئے سوت کے کپڑے ہوتے ہیں مشین نی جائزہ وارپنگ مشین بین ننگ سیکشن رپیرنگ اس کے لئے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس کے ساتھ کپڑے کی کوالٹی کا اہم کردار ادا ہوتا ہے کوالٹی کنٹرول ایسا عمل ہے جس میں تیاری میں شامل تمام اناصر کو میاری سطح کی ضرورت سے ہم اہنگ ہونے کے لئے جانچ کیا جاتا ہے ٹیکسٹائل کے میدان میں پروسسنگ لیبارٹری ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے یہ ایک میاری مسنوعات کی پیداوار کے لئے بنیادی خدمت انجام دیتی ہے خوبصورت ڈیزین کے پاس بہترین ٹیکسٹائل لیبارٹریز ہیں جو کے سٹیٹ آف ڈی آرٹ ٹیکنالوجی اور انتہائی مہر افراد سیلیس ہے اس کی ایک وسیع کام کی رینج کام خام مال کی جانچ سے تیار مسنوعات کی تشخیص تک سارفین کی خصوصیت کے مطابق پورا اترنا ہے اور اس کے ساتھ کوالٹی کنٹرول کے ایک حصے کی حسیت سے آن لائن چکنگ پروسیسنگ لیبارٹریز پروسیسنگ یونٹ کو پیداوار کے ہر سٹیج پر تعاون کرنے اور کنٹرول کرنے کے لیے اچھی طرح سے تیار ہیں میار میں مستقل بہتری کے لیے آخری مسنوعات تک تخلیق تحقیق اور ترقی بھی لیبارٹریز میں کی جاتی ہے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کے ڈیزائن لانے کے لیے پرعظم ہیں اور دوستو اس کے ساتھ اگر آپ کے لیے ہمارے چینل کو یا ہماری ویڈیو کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایڈیا ہو تو اسے بھی کومنٹ چیکشن میں ضرور لکھیں مجھے آپ کا جواب دینے میں خوشی محسوس ہوگی محسوس